موسیقی ہلو فرنڈز السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل رومیز ورلڈ تو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا ولوگ بہت ہی چھوٹو سا ولوگ ہے بٹ آئی ہوب آپ کو بہتی زیادہ اچھا لگے گا اور مزا بھی آئے گا تو میں کر رہا ہوں یہاں پہ ناشتہ آج ناشتہ بلکل بھی ہل دی نہیں تھا آج تھے پکوڑے اور پاو جو ہم نے کھائے اور یہاں پہ میں جا رہی ہوں ناشتہ کرنے کے بعد مارکٹ کیونکہ مجھے چکن اور تھوڑی بہت چیزیں لانی کی تھی جو پاس میں نہیں ملتی مارکٹ جانا پڑتا ہے تھوڑا دور اور آج تھا جمعہ تو ہم نے دالا تھا بکھور لگایا تھا جسے بہت اچھی واہی باتی ہے ایک دم فریش فریش فیل ہوتا ہے اور جمعہ کے دن اچھا بھی ہوتا ہے اپنے گھر کو کلین رکھنا ویسے تو ہم روز رکھتے ہیں پھر جمعہ کے دن سپیشلی تھوڑی گھر کی اور کلیننگ کرے اور بکھور یا لوبان جو آپ کو پسند ہو وہ لگائے اور باہر کا موسم چیک کرے بارش بلکل بھی نہیں ہے دھوپ تھی اور بہت زیادہ گرمی تھی اور اب دیکھتے ہیں لنچ میں کیا بنا ہے آج بنا تھا ممہ نے بنایا تھا علی پانی جس کا ذکر میں نے آپ کو بہت پہلے کیا تھا جو ساندن کے ساتھ کھاتے ہیں تو الحمدللہ یہاں پہ نماز ہو گئی ہے اور اب جاتے ہیں کرتے ہیں لنچ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میری پلیٹ میں روٹی زیادہ کھاتی نہیں مجھے کھائی نہیں جاتی تو میں رائس زیادہ کھاتی ہوں تو یہاں میں نے رائس لیا تھا کچومر لیا تھا اور علی پانی لیا تھا ہم انجوائی کریں گے وہ میرا تو بہت زیادہ فیوریٹ ہے یہ اس کے بعد ہو گئی شام اور دیکھئے میں اگدم اچھے بچوں کی طرح شام کو چائے چھوڑ کے یہ انار کھا رہی ہوں ہے نا اچھی بات سودر گئی نا میں تو چائے ہوں جن میں نے نہیں پی اور انار کھایا اور اب ہم آگئے ہیں کیچن میں اور یہاں پہ چکن لولی پاپس کو ممہ نے لگا کے رکھا تھا جنجر گالک پیسٹ بلیک پیپر اور تھوڑا سا چائنی سالٹ اور سالٹ میں نے ابھی اوپر سے ایڈ کیا ہے اس میں نارمل سی مسالے دالنے ہوتے زیادہ مسالے نہیں چکن لولی پاپ ہم بنا رہے ہیں جس کو ہم بعد میں گریوی میں تھوڑا سا سوٹے کر کے لیں گے یہاں پہ میں نے دالا ہے اس میں ابھی تھوڑا سا اگ وائٹ اور دو انڈے کا میں نے اگ وائٹ لیا تھا مطلب جو انڈے کی سفیدی ہوتی ہے میں نے وہ لیا تھا جو اگ یوگ ہوتا ہے وہ میں رکھ دوں گی جس کا میں بعد میں اوملیڈ بنا دوں گی اگ وائٹ لینے سے ہمارے جو لولی پاپ سے وہ کرسپی بنے گے اگر آپ اگ یوگ یوز کرتے ہو تو تھوڑے وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اس لئے ہم صرف اگ وائٹ یوز کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ایڈ کر کے رکھا تھا میں نے پہلے ہی مارینٹ کیا تھا یہاں پہ میرا پورا سیٹ اپ ریڈی ہے کیونکہ چائنیز بن رہا ہے تو میں پورا ایسی ہی سیٹ اپ کر کے رکھتی ہوں تو دیکھتے ہم بناتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فلارز جو کہ ہمیں لگے گے اس کی کوٹنگ کے لیے تو میں یہاں پہ سب سے پہلے ایڈ کر دوں گے کون فلار جو کہ میں نے 3 ٹیبل سپون لیا ہے کون فلار ہم تھوڑا زیادہ ہی لے گے کیونکہ کون فلار سے زیادہ کرسپی نیز آتا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے رائز فلار میں نے لیا ہے یہاں پہ آل پرپس فلار مطلب کے میدہ یہ تینوں فلارز کو ہم اچھے سے لے کے اس میں ڈال دیں گے آپ یہاں پہ رائز فلار کو سکپ بھی کر سکتے ہو اور اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اسے اچھے سے کوٹنگ ہو جائے اور وہ اچھے سے فرائے ہونے کے بعد کرسپی ہو جائے آپ اس کو ایز ایٹیز بھی کھا سکتے ہو شیز ون چکنی میں ڈپ کر کے فرائے ہونے کے بعد بٹ میں اسے گریوی میں بناوں گی تو آپ دیکھتے رہیے ریسپی میں بنے رہیے لاست تک ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے کڑائی میں بہت آئیل اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم نے جو لولی پوپس ہم نے پریپیر کیا تھے وہ فرائے کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے پاچ منٹ کے بعد ہم تھوڑا اس کو ہلائے گے مطلب پلٹی کریں گے نیچے وہ تھوڑے چپک جاتے ہیں تاکہ یہ فلار ہوتا ہے تو چپک جاتے ہیں آپ کی نون سٹیک کی کڑائی ہوگی تو وہ نہیں چپ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اسے الٹی پلٹی کریں گے اور تھوڑا میڈیم سے ہائی فلیم پہ ہمیں اسے پکنے چھوڑ دینا ہے دس پندرہ منٹ میں وہ پک جائیں گے دس منٹ میں تو پکا پک ہی جائیں گے تو ہمیں اسے اچھے سے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ اچھے سے مسالے ساپے ابزورپ کریں اور پھر بعد میں فرائے کرنا یہاں پہ ہماری لولیپوپ کی ایک بیچ ریڈی ہو گئی ہے ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور ایسی ہی آپ کو اگر جتنے بیچیں آپ کے بنتے ہیں تو آپ اسے فرائے کر کے سائیڈ میں رکھ دینا ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ دوسری بیچ ابھی ڈالی ہے تو میں نے ٹوٹل تبھی 1 کجز لیا تھا 1 کجی چکن لولیپوپ لیا تھا اب لولیپوپ ہم نے سائیڈ میں رکھ دی ہے اب یہاں پہ میں نے لے لی ہے ایک کڑائی جو کہ آئین کی کڑائی ہے جس میں میں بناوں گی فرائے رائز تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے جو آپ کو بتایا تھا وہ ہمارے ایک یوگ بچے تھے اس میں 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 نے دو ایک یوگ تھے اور اس میں میں نے ایک پورا انڈا دالا تھا اور اس کا میں نے اوملیڈ بنا کے یہاں پہ مطلب کہ انڈے کی بھرجی بنا کے لے لیا ہے سیپریٹ کر کے جس کو ہم یوز کریں گے فرائیڈ رائز میں تو یہاں پہ انڈا پورا اچھے سے پکا کے ہم لے لے کے اس کی بھرجی بنانا ہے اور اسے ہم نکال کے رکھ لیں گے ایک سائیڈ پہ آپ اسی میں ہی سب انگریڈینٹس ڈال کے رائز بنا سکتے ہو بٹ میں انڈے کو الگ سے بنانا پریفر کرتی ہوں تو میں نے انڈے کو الگ سے بنایا اور اسی کڑائی میں تھوڑا سا میں نے آئیل ایڈ کر دیا اور اس میں میں دال دوں گی ون ٹیبل سپون گارلک کا کرش جو کہ ہم کرش کر کے لے لیں گے گارلک کو ہمیں مکسی میں بلکل بھی پانی نہیں دالنا بس گارلک کو اسی کرش کرنا ہے اور جنجر بھی ویسے ہی ہمیں کرش کر کے لیں گے تو میں نے ون ٹیبل سپون یہاں پہ گارلک کا کرش لیا تھا ہاف ٹیبل سپون جنجر کا لیا تھا اور ہاف ٹیبل سپون چیلی کا کرش لیا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے ویجی ٹیبلز دالی ہے کیبج اور کیپسیکم آپ اس میں کیرٹ بھی دال سکتے ہو آپ کو جو ویجیز چاہیے آپ دال سکتے ہو ٹھیک ہے میں نے کیبج اور کیپسیکم لیا تھا اور تھوڑا یہاں پہ میں نے دالا ہے سپرنگ انین تو آپ کی ساپ ساپ ویجیز کو ایجسٹ کر سکتے ہو تو اسے ہم اچھے ساٹے کر لیں گے اس کے بعد ہم نے جو رائز بوائل کر کے رکھا تھا وہ لے لے گے یا رائز بوائل کر کے آپ کو اسے اچھے سے فیل آ کے سکھا لینا ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے پورا بوائل کرنا ہے ہمیں پورا ہنڈرٹ پرسنٹ اور اسے اچھے سے سکھا لینا ہے کپڑے پہ دال کے تو رائز دال کے ہم اسے ساٹے کر لیں گے اور اس کے بعد اوپر سے دالیں گے ہم شیزوان ساوس ریڈ چیلی ساوس گرین چیلی ساوس آپ کو دالنا ہے دال سکتے ہو بلیک سویا ساوس وہ سب دال کے ہم اچھے سے اسے مکس کریں گے ٹھیک ہے ایسے فرائیڈ رائز آپ بناوگے تو آپ کو ریسٹوران میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیٹو جیسے ریسٹوران میں ملتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا بنتا ہے یہاں پہ میں اوپر سے سالٹ ایڈ کر لیا ہے جو کہ چائنیز سالٹ ہوتا ہے وہ چیکن دل کے چیکن فرائی کر کے لے لیا اس کے پیس کر دیا تو وہ میں نے دالا اوپر سے ٹیسٹ کر کے دیکھا سالٹ کم پڑھ رہا تھا تو میں نے تھوڑے اوپر سے سالٹ اور ایڈ کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا فرائیڈ رائیس ریڈی ہے ہم اسے تھوڑا ریسپی ہے آپ کو وہی فالو کر کے بنانا ہے بھر شوگر تھوڑا نہیں ایڈ کرے چلے گا میں یہاں پہ شوگر نہیں ایڈ کیا تھا تو میں اسی پروسیجر سے بنانا رہی تھے ایکچولی کیا ہوا تھا یہاں پہ میرا سٹوریج فون کا فول ہو گیا تھا اور اس کا ریسپی ہاف ہی شوٹ ہوا ہے ہاف شوٹ نہیں ہوا تو میں وہ ہی کہہ رہی آپ کو کہ آپ جا کے پچھلا ولوگ چیک کریں جس میں پوٹائیٹو چیلی جو ہی ہوتا ہے ریسپی وہ ریسپی چیک کریں یہ اسی پروسیجر سے بنائیں تو بس یہاں پہ کیابیج ایڈ ہے اس پیانی ایڈ کر دیا ہے اور پھر شیزوان ساوس ایڈ کروں گی اور بلیک سوئی ساوس ریڈ چیلی ساوس جو ساوس میں ڈالتی ہوں وہ میں ایڈ کی اور اسے تھوڑا سا پکانے کے بعد سالٹ اور تھوڑا سا جینو موٹا اور بلیک پیپر دالا اور یہاں پہ پھر میں نے جا کے سب ویڈیو اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور پھر فائنل لک شوٹ کیا جو کہ فرائی رائز اور ہمارے لولی پاپ کا یہ فائنل لک ہے آپ دیکھ سکتے کتنا زیادہ یمی لگ رہا ہے اور بہت زیادہ یمی بنا تھا مطلب کہ ریسٹرون سے مجھے دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ